اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اور اب ہم اس سٹنگ میں حصہ سوم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے روداد سقیفہ باد رہلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ پیج نمبر ہے سیونٹی فائیو اس کتاب کا اور یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ٹوٹل کتنے صفات ہیں اس کتاب کے آپ کو اندازہ رہے کہ ہم نے کتنا پڑھ لیا اور کتنا رہ گیا ہے یہ تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ ان تھری ٹوٹل پیجز ہیں بہت چھوٹی کتاب ہے اتنا پہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہم بہت کچھ جان لیں گے ان صفات میں اور ہم اب تک سیونٹی فائیو پیج پر آگئے ہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو حصہ سوم ہے یہ پیج سیونٹی فائیو سے شروع ہو کے پیج ٹو ففٹی سیونٹ تک ہم لے کے جائیں گے یعنی وہاں تک اس پر یہ حصہ سوم سارا موجود ہے معلومات اب اس کو ہم کتنے پارٹس میں پڑھیں گے یہ ہم جب پڑھتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے چلیے آئیے بقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں حصہ سوم میں ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے روداد سقیفہ بعد رہلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے شیخ توسی تلخیص شافی علامہ تبرسی کتاب الاحتجاج اور مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید شرین نیجل پلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب السقی سقیفہ کے حوالے سے سقیفہ کی جو روداد نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے اجتماع انصار علف جیم تے میم علف این اجتماع انصار علف نون سواد علف رے لکھا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حصرت آیات کے بعد انصار مدینہ سقیفہ بنی سائدہ سین علف این دال ہے سائدہ میں جمع ہوئے اور وہ بنی خزرج خیز رے جیم کہ سردار سعید بن عبادہ این بیالف دال ہے عبادہ بیمار تھے اور نہیں سوری اس کا جو میں ایک لائن آگے چلے گی پڑھتے پڑھتے لکھا ہے اور بنی خزرج کے سردار سعید بن عبادہ کو خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے پر نامزد کرنے کے لیے ان کے گھر سے باہر لائے اس وقت سعید بن عبادہ بیمار تھے اس لیے ان کے لیے سقیفہ میں بستر بچھا دیا گیا انہوں نے سقیفہ میں حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ زمام امور زی میم علف میم زمام امور ان کے ہاتھوں میں دے دیں تمام انصار جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر مہاجرین نے یہ کہا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرت کی اور ہم ان کے پرانے رفیق ہیں اور ہمارا تعلق بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے اس کے باوجود تم نے ہم سے خلافت و امارت میں جھگڑا کیوں کیا تو اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اور ہم پڑھتے ہوئے پیش 76 پر آگئے ہیں لکھا ہے اس سوال کے جواب میں ایک انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہم سے یہ بات کی تو ہم ان سے کہیں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو اس تجویز کے علاوہ ہم اور کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے جب سعید بن عبادہ نے انصار سے یہ گفتگو سنی تو ان سے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے سستی اور مخالفت کی ابتداء ہے حوالہ ہے شرین عجر بلاغہ ابن عبی الحدید جل نمبر ششم صفحہ نمبر چھے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ساتھ آگئی ہے شیخ خین کی سقیفہ آمد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کی تقریر لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ گھر سے باہر آئیں اور فوراں مجھ سے ملاقات کریں حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ فیلحال میں مصروف ہوں حضرت عمر نے انہیں دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک اہم واقعہ ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کا یہاں آنا بہت ضروری ہے آپ لازمی طور پر آئیں یہ پیغام سن کر ابو بکر رضی اللہ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ سے ملاقات کی حضرت عمر نے ان سے کہا کہ انصار سقیفہ بن ساعدہ سین علف این دالھے ساعدہ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خلافت کی باگ دور سعاد بن عبادہ این بے علف دالھے عبادہ کے سپرت کریں ان میں سے ایک نیک ترین شخص نے یہ تجویز رکھی ہے کہ ایک امیر ہم نے منتخب کر لیا ہے اور ایک امیر مہاجرین منتخب کر لیں حضرت ابو بکر یہ سن کر سخت پریشان ہوئے اور وہ حضرت عمر اور ابو عبادہ بن جراح جیمر علف ہے کو ساتھ لے کر فوراں سقیفہ بن ساعدہ کی طرف چل پڑے جب وہ سقیفہ میں پہنچے تو وہاں بہت بڑا مجمع پہلے سے موجود تھا حضرت عمر کا بیان ہے جب ہم سقیفہ پہنچے تو میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہو کر تقریر کروں لیکن ابو بکر رضی اللہ نے مجھ سے کہا کہ خاموش رہو میں گفتگو کروں گا اور میری تقریر کے بعد تمہیں جو کچھ کہنا ہو کہہ دینا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے تقریر کی اور حضرت عمر کے بقول ان کی تقریر اتنی جہاں میں تھی کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا انہوں نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا حضرت ابو بکر نے حمد پر پردگار کے بات کہا کہ اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت برسالت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مبوس فرمایا اور اللہ نے انہیں اپنی امت پر شاہد مقرر کیا تاکہ ان کی امت خدا واحد کی عبادت کرے اور ہر قسم کے شرک سے دوری اختیار کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں مبوس ہوئے جبکہ لوگوں نے اپنے لیے بہت سے خدا تراش رکھے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اور وہ انہیں اپنا معبود تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے تراشے ہوئے معبود ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں فائدہ پہنچائیں گے حالانکہ وہ معبود پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے تھے انبرٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا جو کہ حضرت ابو بکر کی تقریر کا ہم نے تھوڑا حصہ پڑھا لکھا ہے کہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ دے سکتے ہیں انبرٹڈ کومہ کلوز اب یہاں پر لکھا ہے کہ انبرٹڈ کومہ میں کہ اہلِ عرب کو اپنے آبا و اشداد کا دین چھوڑنا مشکل دکھائی دیا اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اولین کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کا امتیاز عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس راستے پر بڑے عیسار سے کام لیا آپ کی حمایت کی اور بدترین حالات اور مشرقین کی عذیت و تکالیف پر صبر و استقامت سے کام لیا اب اگلے فیرگراف میں لکھا ہے کہ مہاجرین وہ پہلے افراد ہیں جنہوں نے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور خدا اور رسول پر ایمان لائے مہاجرین پیغمبر خدا کے اصحاب اور ان کے رشتے دار ہیں اور مہاجرین ہی پیغمبر خدا کی رہلت کے بعد لوگوں کی رہنمائی کی صحیح اہلیت رکھتے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی ان کی مخالفت کرے وہ ظالم ہے گروہ انسار تم بھی دین میں ان کی برطری اور امتیاز کا انکار نہیں کر سکتے اور ان کی سبقت اسلام کو رد نہیں کر سکتے سبقت اسلام کو رد نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اور پیغمبر کے مددگار کے طور پر قبول کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ازواج اور بہت سے اصحاب کا تعلق بھی تم سے ہے اور مہاجرین اور اولین کے علاوہ کوئی بھی شخص تمہارے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوں گے اور اس میں ساسات یہ بھی لکھا ہے کہ ہم تم سے مشورے میں کوئی مزائقہ نہیں کریں گے اور تمہاری شرکت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آگئے یہاں پیج سیونٹی ایٹ پر ہیں اگلی ہیڈنگ ہے چند دیگر افراد کی گفتگو لکھا ہے حضرت ابو بکر کی اس تقریر کے بعد حباب بن منظر ہے بے علیف بے حباب بن منظر بن جمہو انساری جی میم واو ہے جمہو انساری نے اٹھ کر کہا کہ انورٹڈ کاما کے گروہ انسار اپنے معاملے پر اچھی طرح سے ڈٹ جاؤ کیونکہ یہ لوگ تمہارے ہی زیر سایہ رہ رہے ہیں اور کسی کو تمہاری مخالفت کی جرت نہیں ہے اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر زمام امور کو سنبھال سکے تم عزددار اور عظمت و جمعیت اور قوت رکھنے والے لوگ ہو اس وقت لوگوں کی نظریں تمہارے ہی فیصلوں پر مرکوز ہیں اس لیے تمہیں چاہیے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے امور تباہ ہو جائیں گے اگر اس کہنے سننے کے باوجود بھی یہ لوگ ہماری بات کو تسلیم نہ کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک رہبر ہم میں سے اور ایک رہبر ان میں سے منتخب ہونا چاہیے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا انورٹڈ کاما ہے ہاتھ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی اور اب اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے کہ ان کا امیر انسار میں سے ہو کیونکہ پیغمبر کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہیں تھا البتہ عرب اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے رہبر کا تعلق ان کے پیغمبر کے قبیلے سے ہو کس میں یہ جرت ہے بتاؤ کس میں یہ جرت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے ہم سے جھگڑا کرے کیونکہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے اہل خاندان ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب آئی آگے پڑھتے ہیں ہم آگے پیش سیونٹی نائن پر لکھا ہے حضرت عمر کی تقریر کے بعد حباب بن منظر میمنون زال رے حباب بن منظر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ انسار اپنے فیصلے پر قائم رہو اور رہو اور اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو قبول نہ کرو یہ لوگ تم سے مقام رہبری ہتھیانہ چاہتے ہیں اور اگر یہ لوگ تمہاری مخالفت کرے تو انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرو کیونکہ تم لوگ ہی مقام خلافت کے زیادہ حق دار ہو شہر سے نکلنے پر تمہاری تلواریں انہیں مجبور کر سکتی ہیں لوگ اس عمر میں تمہارے ہم نواہ ہیں میں اس سلسلے میں ایک محکم اور خلل ناپذیر ستون کی طرح مضبوطی سے جمع ہوا ہوں اور میں اس لکڑی کی طرح کھڑا ہوں جو کہ اونٹوں کے باڑوں کے ساتھ نصب کی جاتی ہے اور خارشی اونٹ خیلی فریشین چھوٹی اور خارشی اونٹ اس سے اپنے جسم کی خارش مٹاتے ہیں اور میں اس درخت خورمہ کی طرح قائم ہوں جو کسی دیوار یا ستون سے وابستہ ہو اور میں شیر کی طرح کسی سے نہیں ڈرتا اور میں شیر جیسا جگر رکھتا ہوں خدا کی قسم اگر تمہاری خواہش ہو تو میں اس عمر کے سینگ کارٹ اس عمر کے سینگ کارٹ سکتا ہوں پھر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اس شکل میں خدا تجھے قتل کر دے گا پھر لکھا ہے کہ حباب نے کہا کہ خدا تجھے ہلاک کرے گا اچھا یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے ساری چیز کا کشارن ہے جلولاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر چھے صفحہ نمبر آٹھ اور دس چلیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے اس وقت ابو عبیدہ بن جراہ نے کھڑے ہو کر کہا انورٹڈ قومہ اے گروہ انسار مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے تم پہلے لوگ ہو اور اب نظام اسلام میں تغیر و تبدل کرنے میں پہل نہ کرو انورٹڈ قومہ کلوز ہو گیا لکھا ہے بشیر بن سعد جو کہ نومان بن بشیر کا باپ تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اے گروہ انسار آگاہ رہو کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے اور ان کے رشتے دار ان کے زیادہ قریب ہیں خدا کی قسم تم مجھے رہبری کے مسئلے میں ان سے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے اور پھر اب ہم آگئے ہیں پیج ایٹی پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بیعت ابو بکر رضی اللہ لکھائے حضرت ابو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ یہاں موجود ہیں تم لوگ ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو عمر اور ابو عبیدہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم حصول خلافت کے لیے آپ پر سبقت نہ کریں گے آپ مہاجرین کی بہترین شخصیت ہیں آپ نماز قائم کرنے میں رسول خدا کے جانشین ہیں جو کہ دین کا بہترین حکم ہے آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ کے لیے ہاتھ دراز کیا تو بشیر بن سعاد نے ان دونوں سے سبقت کرتے ہوئے ان کی بیعت کی حباب بن منظر انساری نے چیخ کر کہا کہ بشیر وائے ہو تجھ پر حکومت پر حسد کیا قبیلہ اوس قبیلہ اوس کے سردار سردار لکھا ہے یہاں پہ اسید ہاں میں اس کو پہلے سید پڑھ رہی تھی لیکن وہ اس سے پہلے اسید اسید بن حضیر نے اپنے ساتھیوں کی طرف ساتھیوں کی طرف مو کر کے کہا کہ اگر تم نے ابو بکر کی بیعت نہ کی تو قبیلہ خزرج تم پر بری طرح تم پر برطری حاصل کر لے گا یہ سن کر اسید نے اسید کے ساتھی اٹھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور یوں قبیلہ اوس الف و اوسین کی مخالفت کی وجہ سے سعاد بن عبادہ شکست کھا گئے اور خلیفہ منتخب نہ ہو سکے پھر تمام اطراف سے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی سعاد بن عبادہ جو کہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ لوگوں کے پیروں تلے پامال ہونے لگے انہوں نے پکار کر کہا کہ تم نے مجھے مار ڈالا حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ سعاد کو قتل کر دو خدا اسے قتل کرے اور پھر یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے حوالہ ہے یہ عبارت شرع نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر بن سیونٹی فور سے لی گئی ہے صفحہ نمبر ایٹی ون پہ ہم آگئے ہیں اس کتاب کے لکھا ہے اب یہاں پر ہیڈنگ ہے سعاد کی تندو تیز گفتگو اور بیعت سے انکار اب یہاں اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت سعاد کے فرزند قیس بن سعاد اٹھے انہوں نے حضرت عمر کی داڑی پکڑ لی اور کہا کہ فرزند زہاق تو جنگوں میں بھاگتا رہا اور بزدری دکھاتا رہا لیکن حالت امن و امان میں آج لوگوں میں شیر بن بیٹھا سوری شیر بن بیٹھا ہے اگر سعاد کے سر کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو میں تیرے چہرے پر ایسا زخم لگاؤں گا کہ تیرے چہرے کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ سکون سے کام لو اور مدارات اختیار کرو کیونکہ مدارات سے کام سمر سکتے ہیں سعاد بن عبادہ نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا فرزند زہاق زواد ہے علف کاف اس حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے زہاق حضرت عمر کی ایک دادی تھی جن کا تعلق حبش سے ساہے بے شین حبش سے تھا بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا لکھا ہے کہ فرزند زہاق خدا کی قسم اگر آج میں کھڑا ہونے کے لائق ہوتا اور بیمار نہ ہوتا تو آج تم اور ابو بکر مدینے کی گلیوں میں ہی مجھے شیر کی طرح گرشتہ ہوا پاتے اور میری گرش کی حیبت سے تم مدینے سے بہا چلے جاتے اور میں تم دونوں کو تمہاری قوم سے ملحق کر دیتا جہاں تم دونوں زلیل و تابع ہوا کرتے تھے جہاں دوسرے لوگ تم پر حکومت کرتے تھے اے گروہ خزرج مجھے شو شرابے کی جگہ سے لے چلو اب یہاں پر ہم اگلے پیلیگراف کے جانب آگئے لکھا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں بستر سے اٹھایا اور انہیں ان کے گھر لے گئے بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ نے سعاد کو پیغام بھیجا کہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں تم بھی میری بیعت کرو سعاد نے جواب میں کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے ترکش میں تیر ہوگا اور تمہاری طرف روانہ کروں گا اور اپنے نیزے کی انی کو تمہارے خون سے رنگین کروں گا اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے جنگ کرتا رہوں گا اور تمہیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے میں میرا ہاتھ کو تہ نہیں ہے میں اپنے خاندان اور پیروکاروں سمیت تم سے جنگ کروں گا پیج ایٹی ٹو پہ ہم آگئے لکھا ہے خدا کی قسم اگر تم جنوں انس جمع ہو کر مجھے تمہاری بیعت کرنے کے لیے مجبور کریں گے تو بھی میں تم دو گناہگاروں کی بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کروں اور اپنے مقدمہ اور اپنا مقدمہ خدا کے حضور پیش کروں لکھا ہے جب ابو بکر رضی اللہ کے سامنے ساتھ کا جواب پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اب اس سے بیعت لینے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں ہے بشیر بن سادھ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر سادھ ہرگز بیعت نہیں کریں گے اگرچہ انہیں قتل بھی ہونا ہو پھر بھی وہ بیعت نہیں کریں گے اور اگر انہیں قتل کیا گیا تو وہ اکیلے قتل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ عوث و خزرج کے قبیلے بھی قتل ہوں گے آپ انہیں ان کے حال پر رہنے دیں ان کی علیہدگی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی حضرت عمر اور ان کے حمنوہ افراد نے بشیر بن سادھ کے مشورے کو قبول کر لیا اور سادھ کو ان کے حال پر رہنے دیا اب لکھا ہے کہ سادھ بن عبادہ نماز میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے تھے تنازعات کی کے لیے ان سے فیصلہ طلب نہیں کرتے تھے اگر انہیں مددگار میسر آ جاتے تو وہ ان سے ضرور جنگ کرتے حضرت ابو بکر کے اہد میں وہ اسی طرح سے رہے اور حضرت عمر کے اہد خلافت میں بھی ان کی پرانی روش جاری رہی وہ حضرت عمر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے تھے اسی لیے وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے پھر کچھ عرصے بعد خلافت عمر کے دوران میں مقام حوران حیوہ اور حیل فنون حوران میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے شیخین میں سے کسی کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالا ان کی موت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رات کے وقت انہیں نامعلوم مقام سے تیر لگا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے اور یار لوگوں نے یہ مشورہ مشہور کر دیا کہ انہیں رات کی تاریخی میں قوم جنات نے تیر مار کر حلاق کر دیا ہے حوالہ نوٹ کیجئے شرعہ نحج البلاغہ ابن عبی الحدید جلد نمبر دو صفحہ نمبر سیون اور ایٹ ٹوئنٹی سکس پھر لکھا ہے قاموس الرجال جلد نمبر چار صفحہ نمبر تھری ٹوئنٹی ایٹ اور اب ہم آگئے ہیں پیج ایٹی تھری پر ہیڈنگ ہے افثانہ ترازی سلسلہ وہی چل رہا ہے ہیڈنگ آگئی ہے افثانہ ترازی لکھا ہے مشہور مورخ بلازری بے لام علیف زال رے چھوٹی ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن ولید اور محمد مسلمہ انساری کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سعاد بن عبادہ کو قتل کر دے دونوں نے سعاد پر تیر برسائے اور وہ تیر لگنے سے قتل ہو گئے پھر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ سعاد کو قوم جنات نے قتل کیا ہے اور ایک شیر بھی بنا کر مشہور کر دیا کہ جنات نے قتل کے بعد یہ شیر پڑا ہے اب یہاں پر جو شیر ہے وہ عربی میں ہے ہم نے اس کا نیچے دو لائنوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ ہم نے قبیلہ خضرج کے سردار سعاد بن عبادہ کو قتل کیا ہم نے اس پر دو تیر برسائے اور وہ ٹھیک ٹھیک دل کے نشانے پر جا کر لگے اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سقیفہ کے مطالق ابن ابی الحدید کی ایک اور روایت لکھا ہے مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید اپنے استاد سے رقم تراز ہیں رقم تراز تو اس ہے یہ تویرے لگزے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو انسار نے سعید بن عبادہ کے پاس اجتماع کیا اور بعد میں ابو بکر و عمر ابو عبیدہ ان کے پاس گئے جناب اور حباب بن منظر انساری نے کہا کہ ایک سربراہ ہم میں سے ہے اور ایک تم میں سے ہونا چاہیے پھر لکھا ہے کہ اس اور اس نے مزید یہ کہا کہ خدا کی قسم اے گروہ مہاجرین ہم تمہاری قیادت اور رہبری پر حسد نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم نے اسلامی غزوات میں جن کفار اور قریش کے افراد کو قتل کیا ہے کل کو ان کے بیٹے اور بھائی حکمران بن جائیں گے اور وہ ہم سے انتقام لیں گے ابن عبیل حدید کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت نقیب ابو جعفر یحیع بن محمد علوی کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں حباب بن منظر کی فہم و فراست کی تصدیق کرتا ہوں اس نے جس خطرے کی پیشنگ گوئی کی تھی وہ آخر کار سچ ثابت ہوئی یزید بن معاویہ نے سکسٹی تھری ہجری میں جنگ ہرہ کے ذریعے سے مقتولین بدکار کا انتقام انسار مدینہ سے لیا تھا اب یہاں پہ انورٹڈ کومن کلوز ہو گیا تھا اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ واقعہ ہرہ میں یزیدی افواج نے دس ہزار مسلمان آنے مدینہ کو قتل کیا تھا اور ہزاروں خواتین کی قسمت دری کی گئی اور مسجدین مسجد نبوی میں تین دن تک گھوڑے بندے رہے یقیناً حباب بن منظر کا اندیشہ درست ثابت ہوا اب یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا بھائی آگے چلتے ہیں لکھا ہے پھر ابو جعفر یحیع بن علوی نے مجھ سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ایسے ظالم افراد برسر اقتدار آئیں گے جو ان کے اہلِ بیت اور ان سے وابستہ افراد پر ظلم و ستم کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مشرقین قتل ہوئے تھے اسی لئے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ مقتولین کے رشتدار برسر اقتدار آگئے تو وہ اپنے مقتولین کا انتقام ان کی صاحبزادی اور ان کی اولاد سے لیں گے اسی خطرے کو بھاپکر آپ نے اپنے ابن عم علیہ السلام کے خلاف و رہبری خلافت و رہبری کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ اور ان کی اولاد مستقبل کے خطرات سے محفوظ رہ سکے اس جملے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو اس لئے آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ مقتولین کے رشتدار برسر اقتدار آگئے تو وہ اپنے کو بھاپ کر آپ نے اپنے ابن عم علیہ السلام این میم عم کی خلافت و رہبری کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ اور ان کی اولاد مستقبل کے خطرات سے محفوظ رہ سکے کیونکہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت زمام امور کو اطرت زمام امور کو اپنے ہاتھوں میں لیتی تو یہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کی حفاظت کے لیے بہتر ہوتا پھر لکھا ہے کہ یہ نسبت اس کے بے گانے حاکم ہوں لیکن قضاء و قدر نے ان کی مدد نہ کی اور حالات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انجام ہوا اسے تم بخوبی آگاہ ہو یہاں پر یہ مکمل ہوا اب یہاں پر تھوڑا سا ہاشیے میں ہمیں سمجھانے کیلئے لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان نہیں کیا بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی صلاحیتوں یعنی ان کے علم حلم شجاعت سخاوت دیانت اور صداقت اور حکم خداوندی کو مدد نظر رکھ کر ان کی جانہ شینی کا اعلان کیا تھا حوالہ یہاں پہ دیا ہے بریکٹ میں مترجم فارسی اور اب آئیے ہم آگئے ہیں پیج نمبر ایٹی فائف پر ایٹی فائف پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ کچھ ہوادث اور سقیفے کے اواقب ہوادث کیجئے ہی وآلہ دال سے اور سقیفے کے اواقب اواقب ہے این سے این وآلہ قاف بے آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام اور بنی حاشم کی سقیفے سے لا تعلقی لکھا ہے شیخ مفید المتوفی فور ہنڈرڈ اور تھرٹین ہجری کتاب ارشاد میں رقب تراز ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے غسل و کفن بدفن میں مصروف تھے اور اس عظیم صدمے کی وجہ سے بنی حاشم لوگوں سے جدہ تھے لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس موقع کو مسئلہ خلافت اور تعیون خلیفہ کے لیے موضوع ترین وقت سمجھتے ہوئے حضرت عبوبکر کو خلیفہ مقرر کر لیا انسار میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا اور مکہ کے تلقہ تاوے لام قاف علف اور حمزہ اور معلفت القلوب قسم کے افراد اس کی حجت کروں چلیے کر دیتی ہمیم واو واو پی حمزہ معلفت لام فیتے علف لام قاف لام واو بے معلفت القلوب قسم کے افراد نے خیال کیا کہ مسئلہ خلافت کو تاخیر میں ڈالنا مناسب نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر بنی حاشم فارغ ہو گئے تو پھر ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا اسی لیے انہوں نے بنی حاشم کی مسروفیت کے دوران حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سقیفے میں موجود تھے اور ان کی خلافت و امارت کے لیے وہاں تمام لوازم موجود تھے جس کے تحت ان کا انتخاب آسان تھا ان لوازم و اسباب کی تفصیل اس کتاب میں بیان نہیں کی جا سکتی البتہ اس کی تفصیل ہم دوسری جگہ پر بیان کریں گے اور اب آئیے صفحہ نمبر ایٹی سکس پہ ہم آگئے ہیں یہاں پہ ساتھ یہ ایک حصہ بھیڈنگ ہے گفتار علی لکھا ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت مکمل ہو گئی تو ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس وقت آپ بیلچے سے قبر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی ہموار کر رہے تھے آپ نے اس نے آپ سے کہا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے اور رہبری و قیادت کے مسئلے میں انسار کو شکست ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان میں اختلاف ہو گیا تھا اور تلقہ تو علام قاف علی فمزہ تلقہ نے آگے بڑھ کر اس شخص کی بیعت کر لی انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں خلافت آپ کے پاس نہ آ جائے حضرت علی علیہ السلام نے بیلچہ زمین پر رکھ دیا اور اس کا دستہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی سورہ انکبوت کی آیت نمبر ایک سے لے کے چار تک بنامِ خداِ رحمان ورحیم علی فلام کیا لوگوں نے یہ خیال رکھ کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ تو بہرحال جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون سچے لوگ ہیں اور کون جھوٹے ہیں اور کیا برائی کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں سورہ انکبوت آیات ایک سے لے کے چار تک اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ابو سفیان کی پیشکش کو ٹھکرانا یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سفیان در پیغمبر پر آیا حضرت علی علیہ السلام اور عباس رضی اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے ابو سفیان نے یہ اشار پڑھے ترجمہ ابنی حاشم اپنی خلافت کے متعلق لوگوں کو کسی طرح کی تمہ کا موقع نہ دو تمہ توی میم این کا موقع نہ دو اور بالخصوص تیم بن مرہ اور قبیلہ ادی این دال چھوٹیے کے افراد کو ہرگز خلافت کی تمہ کا موقع نہ دو امر خلافت کا تعلق صرف تم سے ہے اور اس کا حق دار صرف ابو الحسن علی علیہ السلام ہے ابو الحسن علی علیہ السلام خلافت کے ذریعے سے اپنے پنجے کو محکم اور مضبوط کر لو کیونکہ آپ جس خلافت کے امیدوار ہیں آپ ہی اس کے صحیح مستحق اور اقدار ہیں پھر اس نے آواز دے کر کہا کہ بنی حاشم اولاد عبد مناف این بے دال عبد مناف کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو کہ اونٹ کا باپ جو کہ خود پست اور جس کا باپ پست ہے کہ وہ تمہارا حاکم بن جائے ساتھ لکھا ہے خدا کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں مدینہ کی گلیوں کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں جو کہ انہیں مشکل میں ڈال دیں پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کی اس پیشکش کے مقاصد سے ابو سفیان کی اس پیشکش کے مقاصد سے بخوبی آگاہ تھے یہاں پہ بریکٹ بن کر کلوز ہو گیا پھر کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو سفیان سے فرمایا کہ واپس چلا جا خدا کی قسم جو کچھ تو کہہ رہا ہے خدا کی رضا کیلئے نہیں کہہ رہا تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو دھوکا اور فریب دیتا رہا ہے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجیز و تکفیر میں مصروف تھے اور ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا اللہ حران جٹھانے والوں کا دل ولی اور یاور ہے ابو سفیان مایوس ہو کر مسجد نببی میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ بنی امیہ جمع ہیں اس نے بنی امیہ کو خلافت حاصل کرنے کی ترغیب دی لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہ کی اور یوں وہ فتنہ برپا ہوا کہ جس نے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ شیطان نے تسلط قائم کر لیا اور ظالم آپس میں متحد ہو گئے اور مومن پریشان اور بے حال ہو گئے اور یوں قرآن مجید کی اس آیت کیونکہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس کہ اس فتنے سے بچوں جو صرف ظلم کرنے والوں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کی باطنی تفسیر سامنے آگئی اب اگلی ہم آگئے ہیں پیج ایٹی ایٹ پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مشورہ ابلیس لکھا ہے عظیم عالم شیخ اجل واقت قدم عبید اللہ بن عبداللہ اسد آبادی کتاب المقنع فی الامامت میں رقم اقتراز ہیں کہ فصل یہاں پہ لکھئے فیس و عطلام کے ہم یہاں واقعہ سقیفے کے چند گوشوں کو بنقاب کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں نے آخر ایک حقدار کو محروم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ مرخین اور سیرت نگاروں نے بالاتفاق لکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجیز و تکفین میں مصروف ہو گئے مہاجرین انسار کے علاوہ قبیلہ قریش کے افراد حضرت علی علیہ السلام اور بنی حاشم کے فیصلے کے منتظر تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اتنے میں ابلیس لئین مغیرہ مین غین یہ رہے مغیرہ بن شعبہ شین این بے جو کہ بنی سقیف سے قافیفے سقیف کا مکار ترین فرد تھا اس کی صورت میں وہاں ظاہر ہوا اور لوگوں سے کہا کہ تم کس بات کے منتظر ہو لوگوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بنی حاشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجیز و تکفین سے فارغ ہو جائیں ابلیس نے کہا جاؤ اور اپنے کام کو وسط دو تاکہ تمہیں بھی وسط نصیب ہو خدا کی قسم اگر تم نے بنی حاشم کی فراغت کا انتظار کیا تو تم ان کے تسلط میں آ جاؤ گے اور پھر معاملہ خلافت قیسر و قسرہ کے دستور کے مطابق ہمیشہ بنی حاشم میں مرتقز ہو جائے گا اس واقعے سے قبل قریش کی چند افراد نے آپس میں یہ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی یا وہ شہید ہو گئے تو وہ بنی حاشم کی قیادت و امامت سے انحراف کریں گے تاکہ نبوت و خلافت ایک ہی گھر میں جمع نہ ہو سکیں اور انہوں نے یہ معاہدہ ابو عبیدہ بن جراہ جیمرِ علف حے کے سپرد کیا تھا یہاں پہ ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے اور غالباً اسی لیے انہیں امین الامت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے بریکٹ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے مہاجرین کے بعد وہ انسار کے پاس گیا اور انہیں زمام اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی اور ان کی نظر میں اس فیل کو مزین کر کے دکھایا کہ جس کے نتیجے میں انسار سقیفہ بن سعدہ کی طرف روانہ ہوئے سامین یہاں پر پیج ایٹی نائن کی آغاز میں ہی ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے مزید جانیں گے کہ کیا کچھ ہیڈنگ بتا دیتی ہوں ابو زویب حضلی کی عجیب روایت یہاں سے ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں مزید جانیں گے کیونکہ یہ ہم حصہ سوم کتاب کا پڑھ رہے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر سکس تھا اس کے بعد ہم پارٹ نمبر سیون میں ملیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فیر